ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں سنگر ایڈی سے تانڈوٹ جانے والی بس اولٹ گئی ریاست تیلنگانے کے زیلے وخر آباد میں آٹیسی بس اولٹ گئی اس حادثے میں کم از کم تیس افراد زخمی ہو گئے حادثے کے وقت بس میں قریب ساٹھ مسافرین سوار تھے یہ حادثہ مروپلی منڈل کے کولکوڑا کے پاس پیش آیا معلوم ہوا ہے کہ سنگر ایڈی ڈیپو کی بس تانڈوٹ جانے کے دوران بے خابو ہو کر اولٹ گئی حادثے میں زخمی ہونے والوں میں سے دو کے حالت تشویشناک بتائی گئی ہے زخمیوں کو علاج کے لیے مروپلی کے ہاؤسپٹل منتخل کر دیا گیا ہے مسافرین نے الزم آیت کیا ہے کہ تیز درفتاری کی وجہ سے حادثہ پیش آیا پولیس اس واقعے کی جانچ کر رہی ہے حیدرباد میں نمائش کے لیے تیاریاں شروع شہر حیدرباد میں کل ہند سنتی نمائش کے لیے تیاریاں کا آغاز کر دیا گیا واضح رہے کہ ہر سال ماہ جنوری میں ایگزیویشن لگائی جاتی ہے تاہم کرونا کی وجہ سے دوزشتہ سال نمائش نہیں لگائی گئی تھی اس وقت ریاست میں کورونا کے قصص میں کمی کو دیکھتے ہوئے نمائش سوسائیٹی کی جانب سے نمائش کے انعقاد کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں حکومت سے اجازت طلب کرتے ہوئے سوسائیٹی کی جانب سے مکتوب روانہ کیا گیا ہے امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے مصبت جواب آ سکتا ہے خمم میں ٹی آر ایس کا دھنہ وزیر ٹرانسپورٹ پی اے جائے کمار کا خطاب کسانوں کی تائید میں مرکزی حکومت کے خلاف خمم میں ٹی آر ایس خائدین کا زبردست احتجاج ریاستی وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آج خمم میں ٹی آر ایس کا عوامی نمائن دے اور خائدین نے کسانوں کی تائید اور مرکزی حکومت کے خلاف خمم کے دھنہ چوک پر خمم کے رکنے سم لے اور ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اے جائے کمار کے خیادت میں زبردست احتجاجی دھنہ منظم کیا واضح ہے کہ تیلنگانہ کے کسانوں کی پیداوار دھان کے خریداری کے مسئلے کو لے کر مرکزی حکومت پر دباؤ بنانے کے لئے آج پوری ریاست میں یہ دھنہ پروگرام منقل کیا گیا خمم کے دھنہ چوک پر ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اے جائے کمار کے خیادت میں منظم کیا گیا آٹی سی بس کی رہو میں پندرہ سے پچیس روپے اضافہ کا امکان اہدداروں کی تیار کردہ تجاویز چیف منسٹر کو روانہ کیسی آئر کی منظوری کے بعد عمل آوری آٹی سی بسوں میں کم از کم پندرہ روپے سے پچیس روپے کراوہ میں اضافہ ہونے کا امکان ہے خسارہ میں چلنے والے تیلنگانہ آٹی سی کو نفع بخش ادارے میں تبدیل کرنے کے لئے چیف منسٹر نے ایک مہینہ قبل جائزہ ایزلاس طلب کرتے ہوئے آٹی سی بسوں کے کراوہ میں اضافہ کرنے کے لئے اہدداروں کو تجاویز تیار کرنے کی ہدایت دی ہے اہدداروں نے تجاویز تیار کرتے ہوئے چیف منسٹر آفیس کو روانہ کر دیا ہے تیلنگانہ میں سردی کی لہر درجہ حرارت 13.4 ڈگری تیلنگانہ میں سردی کی لہر محسوس کی جا رہی ہے جہاں درجہ حرارت 13.4 ڈگری سلسلس ریکارڈ کے آگیا ہے تیلنگانہ اسٹیٹ ڈیولیپمنٹ پلاننگ ایتھاریٹی نے بتایا کہ ہیدرابات کا درجہ حرارت 16.6 ڈگری سلسلس ریکارڈ کیا گیا ہے شہر میں سردی کی لہر میں اچانک اضافے سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں بیشتر مقامات پر لوگوں کو آگ سیکھتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی گرم ملبوسات کے فروغ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے محکم موسمیات کے مطابق ڈیسنبر میں سردی اپنے اروج پر ہوگی تیلنگانہ میں کورونا متاثرین میں اضافہ ویکزن لینے والوں میں معمولی علامات ہیدرابات کے علاوہ ازلہ میں کورونا ویرس کے متاثرین کی تیداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ٹک اندازی کروانے والے متاثرین میں معمولی علامات پائی جا رہی ہیں اور وہ ریوائی تیلہ سے ٹھیک ہو رہے ہیں بزشتہ تین یوم سے شہر کے دواخنوں اور ایسے ڈاکٹرز جنہوں نے کورونا ویرس کے پہلے اور دوسرے دور میں مریضوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کا علاج کیا ہے ان ڈاکٹرز نے بتایا کہ دوبارہ شہر میں مریضوں کی تیداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو لوگ علامات کے ساتھ روجو ہو رہے ہیں ان کا معاینا کرنے کے بعد وہ کورونا کا شکار پائے جا رہے ہیں اور کئی افراد بغیر کسی علامات کے کورونا ویرس سے متاثر پائے جانے لگے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر تیسری لہر آتی ہے تو یہ پندرہ فیصد زیادہ تیز رفتار کے ساتھ شہریوں کو متاثر کر سکتی ہے اس لئے شہریوں کو ماسک استعمال اور سماجی فاصلے کی برخراری میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے کارکٹر خضر حسین جنیدی نے بتایا کہ گزشتہ چند دنوں سے کورونا ویرس کے متاثرین علاج کے لئے روجو ہو رہے ہیں اور جو لوگ ٹکہ لے چکے ہیں ان میں مرض کی شدت نہیں دیکھی جا رہی ہے لیکن جن لوگوں نے اب تک ٹکہ نہیں لیا ہے انہیں سانس لینے میں تکلیف جیسے مسائل کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی میں کورونا ویرس کے علامت پائی جاتی ہے انہیں فوری اپنا معاینہ کرواتے ہوئے اس بات کی تصدق کر لینی چاہیے کہ آیا وہ کورونا ویرس سے متاثر ہیں یا وائرل بخار اور دگر وجوہت کی بنا پر ان میں یہ علامت پائی جا رہی ہیں کورونا ویرس کے مریضوں کے سرکاری طور پر مہارنک کی تعداد میں کمی کے سبب حقیقی تعداد منظر آم پر نہیں آ رہی ہے لیکن خان کے ڈاکٹرز کے کلینک سے رجوع ہونے والے مریضوں کی تعداد سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شہر ہیدراباد میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے اور اس اضافے کو ہتیات اور ٹکہ اندازی کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے اس لئے جن لوگوں نے اب تک ٹکہ نہیں لیا ہے انہیں فوری ٹکے کے حصول پر توجہ دینی چاہیے کورونا ویرس کو ختم کرنے والی LED کی تیاری ہیدراباد کی ایک کمپنی نے انڈور لائٹنگ یعنی رے پیور تیار کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس سے 60 منٹوں میں 45 فیصد کورونا ویرس کو ختم کیا جا سکتا ہے لیڈ چپ انڈس پرائیویٹ لیمینڈٹ نے آلٹر وائلٹ لائٹ تیار کی ہے جو نہ صرف بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے بلکہ روشنی بھی دیتی ہے یہ انسان دوست ہے جبکہ 1903 ایسوی میں نیلز فینسن کی جانب سے جی یو وی لائٹ تیار کی گئی تھی وہ انسانوں اور سہت کے لئے نقصان دے تھی ہیدراباد میں آج اور کل بارش کی پیشکاسی شہر میں جمعہ اور ہفتے کو عصد بارش کی پیشکاسی کی گئی ہے بہت میں موسمیات کے مطابق مغربی وستہ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ کے کبی کے نتیجے میں تمنڈادو کے ساحلی علاقوں کے علاوہ آندرہ پردش کے جنوبی علاقوں میں اس کی شدت اختیار کرنے کا امکان ہے تیلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائیڈی کے مطابق جمعہ کو شہر کے بیشتر مقامات پر ڈھائی میلی میٹر سے پندرہ آشاریہ چھ میلی میٹر تک بارش ہونے کا امکان ہے جبکہ ہفتے کو ڈھائی میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے آئندہ تین دنوں کے لئے شہر کا درجہ حرارت تیس سے باتیس ڈگری سلسلز کے درمیان رہے گا اخلطرین درجہ حرارت اٹھارہ ڈگری کے آس پاس ہو سکتا ہے تیلنگانہ کے اسکولوں میں کرونا ویرس کی دوبارہ دہشت اخامتی اسکولز کے کئی طلبہ متاثر ڈسٹرکٹ انتظامیان نے طلبہ کو گھر بھیج دیا ریاست تیلنگانہ کے اسکولوں میں کرونا ویرس نے دوبارہ دہشت مچانی شروع کر دی ہے اور تیلنگانہ کے اخامتی اسکولوں کے علاوہ خانگی اسکولوں میں کرونا ویرس سے متاثر پائے جانے لگے ہیں ریاست میں مجبور اعتبار سے خانگی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے 58 اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو کرونا ویرس کی توصیح ہوئی ہے زلنگانہ کے علاقے کونڈا ملے پلی دامر چرلا ایسٹی رہائشی اسکول میں بزشتہ دو دنوں کے دوران 28 اسٹوڈنٹس متاثر پائے گئے ہیں جبکہ گروکول پارٹشالہ میں تعلیم حاصل کرنے والے 423 طلبہ کے معاہنے کے بعد ان میں ساتھ طلبہ کرونا ویرس سے متاثر پائے گئے ہیں اسی مانڈل کے ایک اور اسکول میں 13 طلبہ اور ٹیچرز کرونا ویرس سے متاثر ہوئے ہیں دابر چرلا میں موجود سوشل ویل فیر کے رہائشی اسکول میں 325 طلبہ زیرے تعلیم ہیں جن میں 25 طلبات کو بخار اور خانسی کے علامت کے بعد 25 طلبہ کا معاہنا کیا گیا جن میں 8 طلبہ کرونا ویرس سے متاثر پائے گئے ہیں زلہ انتظامیات نے کرونا ویرس سے متاثر해 طالبات کو اسکول میں کورنٹائن کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں دباؤں کی کٹ حوالے کرتے ہوئے ان کے مکان روانہ کر جا گیا اور 12 نومبر کو تمام طالبات کا کورونا وائرس معاینہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ریاست تیلنگانہ میں 16 مہینے کے بعد اسکولوں کی کشادگی کے بعد تیلنگانہ ہائی کورٹ سے اجازت کے حصول کے بعد حکومت نے گزشتہ مہینے دسری کی تاتیلات کے بعد رہائشی اور اقامتی اسکولوں کے علاوہ ہاؤسٹل کی کشادگی کے غدامت کیے تھے اور تیلنگانہ ہائی کورٹ نے تمام ہاؤسٹل اور رہائشی اسکولوں میں کورونا وائرس خوائد کی پابندیوں کے ساتھ کھول دینے کی اجازت فرہام کی تھی بزشتہ دنوں شہر عیدرباد کے ایک اسکول میں ایک طالبہ لگے کورونا وائرس سے متاثر پائے جانے کے فوری بعد اسکول کو بند کر دیا گیا لیکن بیشتہ اسکولوں میں کورونا وائرس خوائد کی پابندیوں کے علاوہ دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اسکولوں میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے شہر میں جگہ جگہ سپیٹ بریکرز سے مشکلات سپیٹ بمز غیر خانونی شہر کی وسط اور اس کے گرد و نوہ میں نئی کالونیس کے وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ موجود سپیٹ بریکرز سے بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یہ سپیٹ بریکرز اجازت کے بغیر بنائے گئے ہیں اور یہ انڈین روڈ پانگریس کے مقررہ میار کے مطابق نہیں ہیں اس طرح کے منمانی طور پر بنائے گئے سپیٹ بریکرز ریٹ کی ہڈی کے مسائل سے دو چار افراد کے لیے تکلیف دہ بن گئے ہیں ایک اچھا سپیٹ بریکر وہ ہوتا ہے جس میں گالیوں کے آسانی سے گزرنے کے لیے بہترین ڈھلان ہوتا ہے لیکن شہر میں جگہ جگہ بنائے گئے غیر خانونی سپیٹ بریکرز لوگوں کے لیے تکلیف دہ بن گئے ہیں اور ان سے گالیوں کے لیے مسائل ہو رہے ہیں سرکاری ہسپیٹلز میں ڈاکٹرز کے لیے وقت کی ایک پابندی ہے لازمی محقم سہت کے عالی حدداروں کا اجلاس مختلف امور کا جائزہ حریش راؤ نے دیا بیان وزارت سہت کے زائدہ ذمہ داری حاصل ہونے کے بعد ریاستی وزیر ٹی ہریش راؤ نے محقم سہت کے عالی حدداروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے مختلف امور کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ہسپیٹلز میں ڈاکٹرز کے وقت تر حاضر نہ ہونے کی کئی شکایت وصول ہو رہی ہیں جس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس مسئلے پر فوری توجہ دینے کی عالی حدداروں کو ہدایت دی محقم سہت کے مختلف مسائل اور ان کے حل کے لیے حدداروں سے تدعویز طلب کی بلخصوص آرونگیا شریع اور ملازمین کے ہلتھ اسکپ پر نگرانی کرنے کے لیے سی ای او کی عدم موجودگی سے پیشانے والی دشواریوں کا جائزہ لیا اہدداروں نے انہیں مخلوع جائدادوں کی طرف توجہ دلائی اجلاس میں نئے ہسپیٹلز کی تعمیرات اور نئے میڈیکل کالیجز کے خیام کے ساتھ ہی ضرورت کے مطابق عملے کے تخرورات وغیرہ پر تبادلہ خیال کیا ہیدر آباد سے خاتون سوفوئر انجینئر لا پتا ہیدر آباد میں خاتون سوفوئر انجینئر لا پتا ہو گئی شہر کے علاقے دوملگوڑے کی رہنے والی بھارگوی سوفوئر انجینئر کی حصے سے خدمت انجام جا کرتی تھی کل وہ بیوٹی پاولر جانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئی اور واپس نہیں لوٹی کافی تلاش کے بعد مطالقہ پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں خاتون کی تصاویر قید ہوئی ہیں وہ شہر کے بعض علاقوں میں گشت کرتی ہوئی نظر آئی ہیں پولیس خاتون کو تلاش کر رہی ہے چطور میں زلزلے کے جھٹکے آندرہ پردش کے زلے چطور کے بعض مخامات پر زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے ان جھٹکوں سے کسی بھی خصب کے جانے یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے ناندرہ میں تیروپورا تشدد کے خلاف بند کے دوران ہنگامہ سنگباری پولیس لاتھی چارچ اور آسو گیس مہراشہ کے ناندرہ شہر میں مختلف مسلم تنظیموں کی جانب سے تیروپورا کے فرخہ بارانہ تشدد کے خلاف منائے گئے بند اور نکالی کے ریالی میں حجوم کو منتشر کرنے پولیس نے لاتھی چارچ اور آسو گیس برسائے جس کے نتیجے میں چند افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے ریالی میں نامعلوم افراد نے پولیس اور خان کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا یہ واقعہ آج بعد نماز جمعہ اس وقت پیش آیا جب ہزاروں افراد نے تیروپورا فرخہ بارانہ تشدد کے خلاف زلے کلیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری یاد داشت پیش کرنے کے لیے کلیکٹریٹ کی جانب مارت کر رہے تھے تاہم پولیس نے ان افراد کو کلیکٹریٹ نہ آنے کا مشورہ دیا اس دوران ریالی برکت پورا تاہ کارٹن ریسرچ سنٹر پہنچ گئی تھی پولیس کی جانب سے ریالی کو روپنے کی کوشش پر سنگباری کی گئی جس پر پولیس نے آنسو گیز برسائے اور لاتھی چارج کیا جس میں کئی افراد بشمول پولیس ملازمین زخمی ہو گئے فیلحال نانگر میں حالت خابو میں ہیں آزادی سال 2014 میں ملی 1947 میں تو بھیک ملی تھی بولیوڈ کے اداکارہ کنگنہ راناوت کے بیان پر خود انہی کے خیالت والے دائیں بازو کے رہنما بھی نکتہ چینی کر رہے ہیں حکومت نے انہیں ایک عالی شہری عزار سے نوازہ تھا اور کانگریس اسے واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہے بولیوڈ کی معروف اداکارہ کنگنہ راناوت کہتی ہیں کہ بھارت کو آزادی سن 2014 میں اس وقت ملی جب نرندر مدی بھارت کے وزیر آزم بنے اور سن 1947 میں تو بھیک ملی تھی سختگیر ہندو نظریات کے حامل اداکارہ ماضی میں بھی اس طرح کے بے دکھے اور اشتیال انگیز بیانات دیتی رہی ہیں تاہم اس بار خود بی جے پی کے رہنما بھی ان پر نکتہ چینی کر رہے ہیں ایک بھارتی تی وی چینل کے پرگرام میں بات کرتے ہوئے اداکارہ نے جو متنازہ بیان دیا تھا اس کا ویڈیو بارل ہو چکا ہے جس پر کئی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید ہوئی ہے کنگنہ راناوت کا بیان حکمران پارٹی کی سونچ ہے کانگریس نے کہا کانگریس سمیت کئی پارٹیوں اور رہنماوں نے اداکارہ کنگنہ راناوت کے تفسیروں کو حکمران جماعت کی سونچ خرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی اجندہ پارٹی کو واضح کرنا چاہیے کہ وہ محتربہ راناوت کے بیان کے ساتھ ہے یا اس کے خلاف ہیں چننہی میں موسرہ دھار بارش 14 حلق تمیناڑوں کے کئی حصوں میں موسرہ دھار بارش ہوئی یہ سلسلہ جمعیرات کو بھی جاری رہا خلیج بنگال پر دباؤ کی وجہ سے ریاست میں کم از کم اگلے دو دنوں میں مزید بارشوں کی توقع ہے چننہی اور ملہقہ چنگل پیٹ کرولور کانچی پورم اور ولو پورم میں بودھ کی شام کو نارکنے والی بارش ہوئی بارشوں اور سیلاب سے اب تک چودہ افراد حلاق ہو چکے ہیں شدید بارش کی وجہ سے چننہی کے حالت خراب ہے شہر کے بیشتر سڑ کے زیرے آب آگئی ہیں کچھے آبادیوں میں رہنے والے لوگ بھی پانی جمع ہونے سے مشکلات کا شکار ہیں تاہم انتظامیاں بڑے پیمانے پر رہت اور بچاؤں کا کام کر رہی ہے اسمبل انتخابات میں بی جے پی نے پانی کی طرح پیسہ بہایا صرف بنگال میں ایک سوکا ون کروڑ روپے ہوئے خرچ ملک جب مہنگائی سے پریشان ہے ایسے وقت میں بی جے پی کا مقصد صرف اور صرف الیکشن جیتنا ہے ایک طرف جہاں رسوئی گیس پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتیں آسمان چھو رہی ہیں بی جے پی پی پیسے کے دم پر آسام تمیلناڈو مغربی بینگال سبت پانچ ریاستوں کو جیتنے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی کنگانہ راناوت شوشل میڈیا پر ٹرول ساریفین کر رہے ہیں پدمشری واپسی کی مانگ فلم آدھاکارا کنگانہ راناوت کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں رہتی ہیں کنگانہ راناوت جنہیں حال ہی میں پدمشری ایوارڈ سے نوازا گیا ان دنوں اپنے آزادی کے بیان کو لے کر ٹرولز کے نشانے پر ہیں کنگانہ نے جمعیرات کو اپنے بی ایک بیان میں کہا تھا کہ ملک کو 1947 میں بھیک مانگ کر آزادی ملی جبکہ ملک کو حقیقی آزادی 2014 میں ملی ان کا یہ بیان نرندر مودی کے وزیراعظم بندے کی طرف اشارہ کر رہا تھا کنگانہ کا یہ بیان سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر ان کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے بھائی ساریفین کبھی ان کو خوب ٹرول کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ سیاسی کشیدگی میں بھی اضافہ کر رہا ہے کانپور اور خنوچ کے بعد لکھنو میں بھی زکا وائرس کی دستک اتر پردش کے کانپور اور خنوچ کے بعد اب ریاستی دار الحکومت لکھنو میں جمعیرات کو زکا وائرس کے انفیکشن کے دو کیسوں کی تصدق کے بعد محکمہ زہد چوکرنا ہو گیا ہے لکھنو کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منوچ اگرون نے یو این آئی کو بتایا کہ حسین گنج اور ال ڈی ایک کالونیوں میں رہنے والے ایک مرد اور ایک عورت میں زکا وائرس کے انفیکشن کی تصدق ہوئی ہے کے جی ایم یو کے دونوں مریضوں کی ٹیسٹ ریپورٹ میں انفیکشن کی تصدق ہونے پر محکمہ زہد نے اس انفیکشن کو روکنے کے لیے اقدامات تیز کر دیا ہیں کسی بھی کیس کے ہارنے میں وکیل کی غلطی نہیں ہوتی سپریم کورٹ کا دلچسپ پریمارک سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالت میں کسی بھی کیس کے ہارنے میں وکیل کی غلطی نہیں ہوتی ایک کیس کا فیصلہ سنواتے ہوئی سپریم کورٹ نے تفسرہ کیا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وکیل کے دلائل میں غلطی تھی حال ہی میں ایک شخص نے ایک مختمے کے لیے تین وکیلوں کی خدمات حاصل کی اور وہ شخص کیس ہار گیا اس شخص نے نیشنل کنزیومنڈ ڈسپیوٹ ریزیولیشن کمیشن کے پاس ایک عرضی دائر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وکلانے صحیح دلیل نہیں دی تھی جس کی وجہ سے وہ کیس ہار گیا کمیشن نے اس کے درخواست مسترد کر دی جس پر اس شخص نے سپرم کورٹ میں اپیل کی کجریوال حکومت نے کھلے میں آگ جلانے سے روکنے کے لیے تشکیل دین سالے پانسو ٹی میں دہلی کے وزیر محولیات گوپالدائی نے آلودگی پر خابو پانے کے لیے جمعیرات کو انٹی اوپن برننگ کیمپین کا آغاز کیا جس کے تحت سالے پانسو ٹی میں دن رات معاینا کر کے اور گشت لگا کر جگہ جگہ جلنے والے کھوڑے اور آگ لگنے کے واقعات کو روکنے گی مسٹر گوپالدائی نے غازی کو لینڈفیل سائٹ کا معاینا کرنے کے بعد کہا کہ گیارہ دسمبر تک جاری رہنے والی اس محیم کے دہل سالے پانچ سو ٹی میں دن دات گشت کریں گی تاکہ کچھر جلانے اور آگ لگنے کے واقعات کو روکا جا سکے لگتا ہے کنگانہ چرس کی بھاری خوراک لے کر بیٹھی تھی نواب ملک نے پدمشری واپس لینے اور گریفتاری کا کیا مطالبہ کنگانہ راناوت کے اس بیان پر سیاسی ہنگامہ برپا ہو گیا کہ آزادی دوہزار چودہ میں ملی کنگانہ کے متنازع بیان کی نہ صرف مضمت کی جا رہی ہے بلکہ ان سے پدمشری واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اب ان سی پی لیڈر اور مہاراشہ کے وزیر نواب ملک نے بھی کنگانہ کے حقیقی آزادی کے بیان پر حملہ کیا ہے نواب ملک نے جمعے کو کنگانہ راناوت کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بولی ووڈ اداکارہ نے بیان دینے سے پہلے بھاری نشہ لیا تھا آریان خان کیس میں ان سی بی افسر سمیر وانکھڑے پر حملہ کرنے والے نواب ملک نے کنگانہ راناوت کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پندرہ سو سکھ یاتری جائیں گے پاکستان گرون آنک جیندی کے موقع پر مرکزی سرکان نے خریب پندرہ سو سکھ تیرت یاتریوں کے ایک جتے کو سترہ نومبر سے چھبیس نومبر کے بیچ پاکستان بھیجنے کی منظوری عطا کی ہے یہ جتہ پاکستان میں واقع کرتار صاحب سمیت چھ پتر گردواروں کی یاترہ کرے گا کشمیر کے سری نگر میں روا موسم کی اب تک سرد ترین رات درج پہل کام سرد ترین جگہ وادی کشمیر میں سردی کی شدت میں تیزی کے بیچ سری نگر میں روا موسم کی اب تک سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی ہے اتر محق میں موسمیات کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں فیل وقت برف و بارہ کا کوئی امکان نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ وادی میں انیس نومبر تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کی توقع ہے موسم ترجمان نے بتایا کہ جمعی رات اور جمعی کے درمیانی شب سری نگر کے رما سیزن کی اب تک کی سرد ترین رات درج ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 0.7 ڈگری سنٹی گری ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے کافی کم تھا بادی کے مشہور دہر سیاہیہاتی مقام گل مرک میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.6 ڈگری سنٹی گری ریکارڈ کیا گیا جہاں گزشتہ شب کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.5 ڈگری سنٹی گری ریکارڈ ہوا تھا اچانک ٹرین پر گننے لگے پتھر 2348 مسافروں کی اٹک گئی جان جان یہ پھر کیا ہوا کرناڈاکا میں جمعی کی صبح ایک بڑا ٹرین حادثہ ٹل گیا صبح تخریباً 3 بج کر 50 منٹ پر کننور بینگلور ایکسپریس کے 5 ڈبے بینگلورو ڈیویجن کے ٹوپورو سیویدی کی درمیان اچانک پتریس ہوتر گئے ساؤت ویسٹرن ریلوے سے موصول اعتلاد کے مطابق حادثے کے وقت میں تمام 2348 مسافر محفوظ ہیں کسی جان یہ نوستان کی کوئی اطلاع نہیں ہے معلومات کے مطابق آس صبح جب کننور بینگلور ایکسپریس ٹوپورو سیپورو جی کی درمیان سے گزر رہی تھی تو اچانک پہاڑ کے پتھر نیچے گننے لگے پتریوں پر پتھراؤگی وجہ سے کننور بینگلورو ایکسپریس کے پانچ ڈبے پتریس ہوتر گئے ڈرائیور نے سمجھداری دکھاتے ہوئے فوراں ٹرین ڈوپ دی جس کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا واقعی کے تلعہ ملتے ہی جائے واخو پر پہنچنے والے ساؤت ویسٹرن ڈریلوے حکام نے جائے حادثہ کا جائزہ لیا پتریوں سے پتھر ہٹانے کا کام جاری ہے دہلی میں انسی آر میں دھند کی چادر ہوا کا میار سنگین زمرے میں خوام راجدانی دہلی میں جمعے کی صبح دھند کی گھنی چادر نظر آئی ہوا کے میار کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ اب سنگین زمرے میں پہنچ گئی ہے جارال حکومت میں صبح دس بجے کے خریب ہوا کے میار کا انڈیکس یعنی ایک یو آئی ساڑھے چار سو پوائنٹس کو عبور کر گیا ہندوستانی مہتمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے آگرہ میں آٹھ مور مردہ حالت میں برامت اترپردش کا آگرہ زلے کے لالاؤ گوم میں ایک کھیت سے آٹھ مور مردہ حالت میں پائے گئے ہیں امتتائی تفتیش میں اشارے ملے ہیں کہ کسانوں نے کھیت میں کھیت میں آنے کی دوا کا چھڑکاؤ گیا تھا جس سے موروں کی موت واقع ہو گئی ہے اہدہ داران نے کہا کہ جانوروں کے لگاتر کئی دنوں تک کڑے ماننے کی دوا والے آناج کو کھانے سے ایسا ہو سکتا ہے نیشنل چپدل سیکنچری کے ڈیویجنل فورسٹ آفیسر ڈی اے فو دیوکر سریواستو نے کہا کہ موروں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بریلے میں انڈین بینٹرنیٹی ریسرچ انسٹیٹوٹ بھیج جا گیا ہے تاکہ ان کی موت کی وجہ معلوم کی جا سکے اس کی رپورٹ آنا بھی باقی ہے دیری اصنا مور کی حلاکت پر نامعلوم افراد کے خلاف وائیڈ لائف پروڈکشن ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مختمہ درج کر لیا گیا ہے اتر آخند راہول گانڈی کو وزیراعظم بنانے کی راہموار کرے گا ہریش راوت نے کہا کانگریس لیڈر ہریش راوت نے بلدوانی میں منقضہ ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا اتر آخند دو دہائیوں کے بعد ملک کی سیاست میں ایک نیا عباب رخم کرے گا ریاست میں کانگریس کی حکومت بنے گی اور مرکز میں کانگریس کی حکومت کی خیام کی راہموار ہوگی اس موقع پر ہریش راوت نے بی جے پی پر سخت تنخیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے لوگوں نے تبدیلی کے لیے اپنا ذہن بنا لیا ہے جس طرح سے اتر آخند میں دو ہزار دو میں کانگریس کی حکومت بنی تھی اور دو ہزار چار میں مرکز میں یو پی اے کی حکومت بنی تھی ٹھیک دس سال بعد اتر آخند وہی تاریخ دھوہرائے گا اتر آخند کانگریس پارڈی کے لیے دو ہزار چوبیس میں مرکز میں حکومت بنانے اور راہول گاندی کو وزیراعظم بنانے کی رہموار کرے گا ہندوستان بنگلہ دیش سرحد سے بنگلہ دیشی نوجوان گرفتار بی اے سیف نے کل رات ایک بنگلہ دیشی نوجوان کو غیر خانونی طور پر ہندوستانی سرحد میں داخل ہونے کے الزام میں گرفتار کیا اور اسے راج گنج پولیس کے حوالے کر دیا گرفتار نوجوان کی شراخت علمین حسین اٹھاویس سالہ کے نام سے ہوئی ہے جو بنگلہ دیشی کے زلے پج گڑ کے تینطولیا تھانے علاقے کا ریایشی ہے راج گنج پولیس کے مطابق نوجوان ہند بنگلہ دیش سرحد سے متصل خودی ویتا علاقے میں گھوم رہا تھا نوجوان کو مشکوک حالت میں گھومتے دیکھ کر بی اے سیف اہلکاروں نے اس سے پوچھ گچ کی اس پر نوجوان نے بتایا کہ وہ بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے اس پر بی اے سیف کے نوجوانوں نے نوجوان کو گرفتار کر کے راج گنج پولیس کے حوالے کر دیا پوچھ گچ کے دوران نوجوان نے راج گنج پولیس کو بتایا کہ وہ سرحد پر واقعہ ساہو ندی کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا تھا راج گنج پولیس تحقیقات کر رہی ہے مسجد میں بم دھماکے سے تین نمازی کی جان چلی گئی افغانستان کے صوبہ ننگہار کے زلے اسپنغار کے مسجد میں بم دھماکے سے تین نمازی جانبہ اور پندرہ زخمی ہو گئے تالیبان حکام کے مطابق زلے اسپنغار کی مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران دھماکہ ہوا جس میں پندرہ افراد کے زخمی ہونے کے تلات ہیں افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد علاقے میں دھوئے کی بادل چھا گئے ہلاک اور زخمی افراد کو فوری طور پر اسپطال منتخل کر دیا گیا دوسری جانب ابھی تک کسی دہشتگر تجزیم نے دھماکے کی ذمہ داری خبول نہیں کی ہے تالیبان کا خوف افغانستان سے اب تک تین لاکھ لوگ بھاگ کر ایران پہنچے تالیبان کے خوف کے وجہ سے روزانہ لوگ بھاگ کر افغانستان سے ایران پہنچ رہے ہیں اب تک تین لاکھ افراد ایران پہنچ چکے ہیں یہ ایسی صورتحال ہے جس سے یوروپ میں مہاجرین کے بہوران کا باعث بن سکتا ہے نارویہ کے پناہ گزن کونسل نرسی کے سیکریٹری جنرل جان انگ نے اس ہفتے افغانستان کے سرل سے متصل مشرق ایران کے صوبے کرمان کے خریب مہاجرین سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ تالیبان کی حکومت کے بعد افغانستان سے بھاگنے والے لوگوں کو امید خوراک اور دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں بے گھر ہونے والوں کی تیداد 4.8 کروڑ سے زیادہ ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے